لفظ آخری کہہ رو وقت نہیں ہے زیادہ ساڑھے تین سال کی سکینہ باپ کے قاتلوں سے پوچھتی پھر رہی ہے کہیں تُو نے میرا بابا دیکھ ہے سارے مسلک سن رہے ہو سارے مذہب سن رہے ہیں ہمارے شہروں کی ہمارے دہاتوں کی یہ ریتیں رسمیں ہیں اللہ نہ کرے کہیں قتل ہو جائے پھر ترمیان میں لوگ آ جاتے ہیں بربادی آگے نہ بڑھے ان کی سلو ہونی چاہیے اور سیزہب جب سلو ہوتی ہے نا باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر رہے ہیں لیکن قاتل پابند ہوگا اس ساری زندگی اس گلی سے نہیں گزرے گا جس گلی میں مقتول کی بیٹی رہتی ہے جس گلی میں مقتول کی بہن رہتی ہے کیونکہ بہنوں سے بھائیوں کی قاتل نہیں دیکھے جاتے بیٹیوں سے باپ کے قاتل نہیں دیکھے جاتے دین محمد و آل نبی کا خرچہ ہی دیکھ لو سارے تین سال کی بچی جب آواز آئی ہے نا جنگل سے لوگوں میں غریب ہوں پہچان گئی آواز دہدی فضہ آواز میرے بابا کیے کسی طرح مجھے میدان لے چل میں دیکھنا چاہتی ہوں غریب کیسے ہوتے دی بھی فضہ لے کے واہر ٹیلے پہ آئی مارو مارو کی آوازیں حجوم فوجوں کے رشو سائر کے قاتلوں کا فضہ دھڑب کے کہتی ہے سکینہ راستہ نہیں ہے کہاں جائے گی یہ جذبات میں تو نہیں سمجھتا یہ بیٹیاں سمجھتی ہیں ساڑھے تین پہنے چار تھا کی بچی کہتی دادی مجھے یہیں پہ اتار دے تو واپس چلی جا میں جانوں میرا بابا جانے اور چھوٹی چھوٹی اولاد مانو بابا بھی معمولی نہیں تیرے نبی کا بیٹا ہے اولاد ہر کسیوں تو پیاری ہوتی ہیں انو کا پیار حسین کو بی بی سکینہ سے ہے نام تو بی بی کا فاطم ہے حسین پیار سے کہتا تھا سکینہ 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 دل کی تسکین سکون تحجد کی نمازوں میں حسین نے دعاوں میں مانگا میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ نہیں سکے جس کے بغیر میرا کہیں دل لگے ہو بیٹیوں والو ہو بی بی سکینہ کے قبرونے والو اللہ بی بی سکینہ کے صدقے تیری بچیاں کبھی یتینی کا درد نہ دیکھیں اور تیری بیٹیوں کے نصیب وقت میں تو جائے جسے دعاوں میں مانگا ہے لیکن فرق دیکھ میرا اللہ چاہتا ہے یہ قبیلہ مختلف ہے ان کے خرچے مختلف ہو گئے ان کا دین محمدی پہ میں اسے نقصان نہیں کہوں گا لیکن بھرے کا بھرا گھر لگ گیا تجھے آج باقی امہات المومنین کے قصیدے آکے ہیں لیکن اس بی بی ختیجہ کا تم نام نہیں لیتے ہو جس بی بی ختیجہ نے اتنا سرمایہ اسلام کی راہ پر خرچ کر دیا کہ شیب ابی طالب میں پتے کھا رہی ہے شیب ابی طالب سے لے کے شام غریبہ تک بی بی ختیجہ تلکبرہ کا خرچہ ہو گیا آخری خیمہ جو جلا ہے شام غریبہ وہ بھی تو بی بی ختیجہ کا تھا بیٹی جو باداروں میں آ گئی وہ بھی تو بی بی ختیجہ کی تھی یہ جو ساڑھے تین سال کی جس بچی کا میں تجھے درد سُڑا رہا ہوں یہ بھی ساڑھے تین سال کی ختیجہ ہے یہ ساڑھے تین سال کی فاطمہ ہے یہ ساڑھے تین سال کی محظمہ زیادہ دیر نہ کروں اور جب دین محمدیب کا امتحان حسین دینے پہ آ گیا مجھے ایک بات اگر آپ محسوس نہ کریں بارہ رمضان ہی کو حکومت پنجاب کے ایڈوائزر ہیں اخت رسول شیعہ نہیں ہے دو جار پروگراموں میں ہمارے ساتھ بیٹھے خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آسو تھے کہنے لگے مجھے نہیں پتا میں بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا آپ کا مذہب میری ساتھ میرا کو مسلمان دیتا ہے یا نہیں اس نے کہا جہاں تک میں نے سوچا ہے کہ اگر خدا کو بھی پھر ضرورت پڑ گئی کسی قربانی کی تو خدا بھی ترسے گا حسین کہاں سے آئے اس نے کہا خدا کو بھی اگر ضرورت پڑ جائے وہ بے شک اللہ کل شہر قدیر ہے لیکن کہتا ہے میں اپنے ذرف کے مطابق سوچتا ہوں کہ شاید اسے بھی اسے بھی سوچنا پڑ جائے کہ اس انداز میں کون بیٹوں کی قربانیاں دیتا ہے کون بیٹیاں اس انداز میں آخری فکرہ ذرا منظر ایک دیکھو امتحانوں کی منظر سے گزر رہے حسین پرچے بدل رہے ہیں حسین پرچے حل کرتا جا رہے ہیں اور جب آخری پرچے شروع ہے محبت الہیہ کا تب ہمیں احساس ہوئے کہ نبی کا بیٹا حسین کیا ضرورت تھی حسین کو نماز شب میں اللہ سے کہنے کی مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے آج کے دن کے لیے مانگی تھی وہ بیٹی اسے ہر وقت گود میں رکھتا ہے اس نے سونا سیکھا ہے تو باپ کے سینے پر ڈھونڈتی پھر رہی ہے مقتل میں آوازیں دیتی پھر رہی ہے مقتل میں دس قدم دور ہے سکینہ یا حسین کے امتحان کا پرچہ بدل ہے حسین اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ترکت الخلقہ تررن فی ہواکا میرے اللہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی پتہ نہیں میں سمجھا ہے نہیں سکا جسے مانگا تھا نا دعاوں میں جس بیٹی کی محبت کو وہ ڈھونڈ دی پھر رہی ہے میرا بابا کہا ہے میرا بابا کہا ہے میرا چاچا کہا ہے بابا بول بابا میری پھپیاں اکیلی رہ گئے بابا صبح کا جو بھی گیا ہے وابش رہی آیا دھونڈتی سات دس خدم پہ ہے یا حسین کہتا ہے میرے اللہ تیری محبت کے سوا مجھے کوئی محبت یاد نہیں یہ فکریں ختم ہوئے یا باب کے سینے پہ سونے والی اللہ جانے میں کوشش ہے میں سمجھا سکوں اور کسی کا دل نہ دکھے بابا کے پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی ہے اور پیر پہچان کے کہتی ہے بابا تیری سکینہ تجھ سے ملنے آئی ہے آپ کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ چہرہ کیوں نہیں پہچان سکی پیر پہچان کے وقت ختم ہو گیا گفتگو یہیں پہ گوز کر رہا ہوں پیر پہچان کے سینے پہ سونے والی وہ کہہ رہا ہے تیری محبت کے سوا مجھے کوئی محبت یاد نہیں جسے دعاوں میں مانگیا وہ بیٹی کہہ رہا ہے یہ بابا سکینہ تجھ سے ملنے آئی ہے سکینہ چھپ ہے یہ کہہ کے انتظار میں ہے بابا بولائے حسین جواب ہی نہیں دے رہا کیونکہ اس کا امتحان شروع ہے ترکت الخل کا میں نے مخلوق کی محبت چھوڑ دی مجھے کوئی یاد نہیں ہے تیرے سوا صرف تو صرف تو سینے پہ سونے والی کہہ رہی ہے بابا میں آئی ہوں آجی مجھے بواف کر دی حسین حسین نہیں بولا کچھ نیر پیروں کی طرف ارتدار کی ہے آپ جیئے اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے پیر چھوڑ کے بابا کے دائیں طرف آئی ہے پونے چار سال کی بیٹی ستونجہ سال کا حسین اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کے بادو اٹھا کے کہہ دی ہے بابا شام ہونے والی ہے چل گھر چلیں بابا تیرے دشمن زیادہ ہے تیرا رہا کوئی دائی اور تیرا پرسہ سقینہ کی دادی قبول کر لے اور محمد کی بیٹی تیرا یاسو قبول کر لے اس غم کے سوا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے دائیں بادو اٹھا کے کہہ دی ہے بابا اٹھ گھر چلیں بابا میری پھوپیاں تیری بہن خیمے کے در پہ قرآن سر پہ اٹھا کے تیرا انتظار کر رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی اولاد والا حسین پھر بھی نہیں بولا پھر بابا کا بازو چھوڑ کے بابا کے چہرے کے قریب آئی ہے چہرے کے قریب آ کے اپنی عباس سے اپنے کرتے سے بابا کے چہرے سے مٹی صاف کی خون صاف کی جب خون اور مٹی صاف کی یا تڑب کے کہتی ہے بابا جلدی نہ کر بابا آنکھیں بند نہ کر بابا آنکھیں بند نہ کر بابا مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا بابا آنکھیں کھول بابا میرے چہروں پہ نیلے نشان دے بابا میرے چہرے پہ نیلے نشان دے بابا جس بیٹی کو تو دعاوں میں مانگا مانتا تھا نا بابا تیرے قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھتی پھر رہی تھی بابا تیرے قاتل یہ عجرہ رسالت مجھے دے رہے ہیں بابا تماشے تو کسی کے کوئی بیٹے کو مار دے بابا تماشے بیٹوں کے پرداشت نہیں ہوتے بابا تیری سقینہ کو تیرے قاتل تماشے مار رہی ہے حسین محبت علاہیہ میں چپ تھا حسین اولاد والا پھر بھی نہیں بولا اب اپنے آپ سے کہتے ہیں سقینہ چل واپس چلے اجڑے ہموں کو کوئی نہیں پہچانتا یہ کہہ کہ سقینہ واپس گئی ہے شازیہ بھی دسنے قدم پہ نہیں گئی تھی یا اللہ کا عرش ہل گیا خدا کی آباد حسین سقینہ بلالے